جناب نو پروردگار عالم کی طرف سے نبی ہیں نمائندے سورہ نو کے اندر ابتدائی آیتوں میں رشاد ہوا سُمَّا إِنِّي دَعُدْهُمْ جِهَارًا سُمَّا إِنِّي دَعُدْهُمْ جِهَارًا اور پھر اس کے بعد فرمایا ثُمَّا إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اسْرَارًا سورہ مبالکہ ہوں کی آیت میں کہ میں نے پروردگار تین طریقے سے ان لوگوں کے لئے پیغام پہنچایا تین طریقے سے تیری توحیر کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا پہلا طریقہ کیا ہے میں نے کیا کیا ہے ان لوگوں کے لئے بِلْقُلْ دَعَوْتُ لَهُمْ إِنِّي دَعَوْتُ لَهُمْ جِهَارًا میں نے انہیں بلند آواز سے تیری طرف بلائیا دوسرا طریقہ کیا ہے میں نے ان کو علل اعلان تیری طرف بلائیا اور پھر اس کے بعد دیسرا طریقہ یہ ہے میں نے انہیں خوفیہ طور پر کوشیدہ طور پر تیری طرف بلائیا مگر یہ عجیب قومے میں کسی بھی صورت نے ہی طرف آنے کو تیاری نہیں تھی تو جس طریقے سے جناب نو نے تین طریقوں کے ذریعے سے خدا کی توحید کو پہنچایا محمد مصطفیٰ نے انہی تینوں ذریعے سے علی کی ولایت کو پہنچایا انہی تینوں ذریعے سے بستر پر مخفی کر کر بھی علی کی ولایت کو بتایا کہ اگر میں اپنی جگہ پر کسی کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں تو وہ علی کی ابن علیتانی نے اور جب سب سے پہلی دعوت دعوت کے ذل اشیرہ ہوئی تو وہاں پر اپنے خاندان والوں کے گرد بھی اپنے خاندان والوں کے درمیان بھی اسی وقت علی کی ولایت کو بیان کی ہے کہ آج جو میرا ساتھ دے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہوگا میرا بسی بھی ہوگا میرا نمائندہ بھی ہوگا تو اس وقت لوگ یہ کہہ کر ابو طالب کو چلے گئے تھے کہ ابو طالب تجھے تیرے بیٹی کی ولایت مبارک ہو مگر غدیر کے میدان کے اندر جب عیلانیہ طور پر رسول نے کہا من کنتو مولا فہاز علی مولا تو جو وہاں پر ابو طالب کو تانہ دے کر گئے تھے انہیں بھی اس میدان میں یہ کہنا پڑا کیا کہ رسول نے کہا تھا کہ اب جو ہے تم سب کے سب علی کو مبارک بات ہو امرأت المؤمنین کہہ کر تو ہر ایک کو یہ کہنا پڑا وہ تمام کے تمام لوگ کہ جو وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے تھے تو جس طریقے سے جناب نوح نے خدا کی توحید کو پہنچایا ہر اس انداز سے محمد مصطفیٰ علی کی ولایت کو پہنچایا ہے محمد مصطفیٰ علی کی